میرا نام سمیور ایمان ہے اور میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں یونیورسٹی فیصلہ باد میں اور چیرمن ہوں ڈپارٹمنٹ آف لاؤ کا آج مجھے یہاں پہ دعوت دی گئی تھی کہ میں بچوں کو ٹرین کروں ان کو ورکشاپ دے دوں موٹنگ سکلز کے حوالے سے موٹنگ سکلز میرے حساب سے لاؤ کے بچوں کے لیے ایک بیک بون کی حصیت رکھتے ہیں ان کی ایڈوکیسی ان کی کمیونکیشن سکلز ان کا ٹیم ورک اس سے بلڈ اپ ہوتا ہے اور جب یہ بچے اپنے پریکٹیکل کیریئر میں جاتے ہیں اپنے پروفیشن میں جاتے ہیں چاہے وہ ایز جج ہوں چاہے وہ ایز لائر ہوں تو ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ڈیمونسٹریٹ کرنے کیلئے کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور وہ یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں جیسے آپ یہ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ججز کے لیے الہدہ سیٹنگ بنائی گئی ہے ٹیمز جو ریپریزنٹ کر رہی ہیں مختلف پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹ کو ان کے لیے الگ سی جگہ بنی ہے سپیکر کے لیے الگ سے پوڈیم بنا ہوا ہے ٹائم کیپرز ہیں اپنا بیلف ہے کورٹ کا تو یہ ایک پورا فل فلیج ہم نے ان کو ایک کورٹ روم کا ایک ایک ایکسپیرینس دے رہے ہیں تاکہ یہ بچے جب موٹ کورٹ سے نکل کے اور لاؤ کالیج سے نکل کے جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ان کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آتی اور یہ اپنی لائف کو اور اپنی پروفیشن کو اچھی طریقے سے گزار سکتے ہیں میرے نام کومل محسود ہے میں ایڈ سیمیسٹر کی سٹوڈنٹ ہوں اور یہاں پر ہمارا دو دن کا ورکشاپ تھا جو کہ نائن اور ٹین کو تھا اور اٹھوز ونڈرپولی ارینجڈ میں شکریہ دا کرتی ہمارے وی سی سر کا کہ انہوں نے اپروف کیا تینکس ٹو سر سیراج وزیر کہ انہوں نے بہت زیادہ ہمارے سر کوپریشن کی وی دے سوسائٹی میمبرز نے ہم نے بہت ٹیم ور کیا اور سر سمی اور میم سنر کا ہم بھی بہت زیادہ شکر گزارے تو انہیں ہمیں اتنا ٹائم دیا اور ہمیں موٹنگ کے بارے میں جو کہ ہمیں آئیڈیا نہیں تھا ہم نے بہت زیادہ نئی چیزیں اور نئی سکل سیکھی جو کہ ہمیں فیوچر میں بہت زیادہ ہمیں فائدہ دیں گے موٹ کورٹ بیسیکلی ایک فرضی عدالت ہوتی ہے جس میں دونوں پارٹیز ایک کیس کو ڈیفینڈ کرتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنگ کی جو پریکٹیکل سکلز ہے وہ پالیش ہو سکے پریکٹیکلی جس طرح ایک عدالت پروسیڈنگ کرتی ہے جھرا ہوتا ہے آرگومنٹس ہوتی ہے اس میں سٹوڈنگ کو ایک موقع دیا جاتا ہے موقع فرام ہوتا ہے کہ وہ پریکٹیکل انہیں ایکسپوزر ملیں میرا نام محمد سراج خان ہے اور آئین پرینسپل لاو پالیج یہ ہمارے نساب کا بھی حصہ ہے اور انٹرنیشنلی جو ہے یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے تمام پالیجیز جتنے بھی نامی گرامی یونیورسٹیاں ہیں دنیا کی اس میں یہ جو ہے موٹنگ جو ہے یہ ہوتی ہے ریگولر بنیادوں پہ اس پہ طلباء کو جو عملی وقالت کا فن ہے ان سے روشناس کرایا جاتا ہے وہ سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ جب یہاں سے فارغ تحصیل ہو جائیں تو وہاں پر جا کر ان کو کورٹس میں کچھری میں دکت کا سامنا نہ ہو اور پاکستان میں جو ہے یہ پچھلے تقریباً بیس سالوں سے متعرف ہوا ہے لیکن الحمدللہ گرامل یونیورسٹی میں ہم نے اس کا سنگے بنیاد رکھا پچھلے سال ہم نے موٹ سوسائٹی اسٹیبلش کی اور اس کے نتیجے میں ہم نے طلباء کے لئے عملی تربیت اور مشکیں اس کے لئے ہم نے پاکستان کے بہترین ٹرینرز ادھر جو ہیں ان کو مدعو کیا بہت کچھ سیکھنے کو ملے ہے بہت فروٹفل ورکشوپ تھی یہ مطلب جن چیزوں کا ہمیں پہلے کبھی آئیڈیا بھی نہیں تھا اور نہ ہی ہمیں کانفیڈنس تھا کہ ہم اس طرح آ کے پریزنٹ کر سکیں فیکٹس کو مطلب ایز 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 مطلب اللہ کا پروفیشن جب ہم نے چوز کیا تو ہمیں سب سے پیٹ مطلب وہ یہ ہے کہ ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے اور اپنا کانونسنگ پاورز ہونی چاہیے تو وہ ہمیں آئیڈیا نہیں تھا لیکن اس ورکشوپ سے ہمیں اتنا کانفیڈنس آیا ہے کہ ہمارا جب موک پرائل ہوئے تو اس میں ہمیں بولنا سکھایا گیا فیکٹس کو رکھا سکھایا گیا آرگو کرنا سکھایا گیا تو بہت فریٹفل ورکشوپ تھی آہ میں تھنکس کروں گی اپنے ڈپارٹمنٹ کا اور اپنے پرنسپل سر سیراج خان وزیر کا کہ انہوں نے اس ورکشوپ کا انعقاد کروایا ہے